تو یار امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوگے ٹھیک ہونا مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ ان ازما 11 کی سیریز یا اس کی جو نئی سیریز آ رہی ہیں ان کے ریلیٹڈ کوئی بھی نیوز یا تھیوری یا کوئی لیک ایمیج کے بارے میں آپ لوگ جاننا چاہتے ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرو تاکہ لیک ایمیجز یا تھیوری یا اس کی کوئی بھی انفرمیشن جو لیک ہوئی ہوگی وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچے تو آپ کا وقت زیاد کیے بغیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو آج کی بات کریں گے اس چھوٹی لڑکی کے بارے میں جیسے کہ آپ لوگ کو پہلے ہی میرے بتا دیا تھا وہ ازمشن تھی میری تھیوری تھی جو میری پچھلے ویڈیو کی وہ پر کاٹ فلیش ہوا گا آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہو جس میں میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ وہ شاید اور شاید کوچ ہو سکتی ہے ان ازمہ جپان کی ورلڈ لیول کے سب جب میچ ہوں گے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ بس ایک تھیوری تھی لیکن آپ لوگ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو اوپر کاٹ فلیش ہوگا جا کے دیکھ سکتے ہو تو بات ہم یہاں پر یہ کریں گے کہ وہ لڑکی کون ہے اب جیسے کہ ہمیں پتہ لگا ہے پچھلے اپیسوڈ میں فوجی مارو کی سٹوری کے بارے میں وہ بھی آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہو اوپر کاٹ فلیش ہوا ہوگا لیکن ہم یہاں پر لڑکی کے بارے میں بات کریں اس چھوٹی لڑکی کے بارے میں جو ایسی ایسی باتیں کرتی ہے کہ سب کو حیران کر دیتی ہے ایسی ایسی وہ اپنی بات کو سامنے رکھتی ہے کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں دیکھ کر کہ اتنی چھوٹی ہے اور یہ ایسی ایسی باتیں کر رہی ہے وہ تو آپ لوگ انہیں ساروں نے دیکھ لیا ہوگا اپیسوڈ میں تو آخر پہ ہمیں دیکھنے کو ملا تھا جب پوجی ماروس رائمون کے پریکٹس ٹیڈیم سے باہر نکل کے جاتا ہے یا سوکر ٹیڈیم سے باہر نکل کے جاتا ہے تو وہ باہر کو بالکل نکل آتا ہے اور اس کے ساتھ وہ جو لڑکی کھڑی ہوتی ہے وہ چھوٹی لڑکی وہی ہوتی ہے اب وہ جب تم گور کرو تو وہ اس کو کہتے ہیں نیچا جو نیچا ہے یار اس میں ہم جو جپان کی زبان میں اسے ہم کہتے ہیں کہ عدب سے بڑے یعنی کہ کس کو عدب سے بڑے نا یا اپنے ساتھی کو تو ہم اسے نیچا کہتے ہیں یا سن پائے کہتے ہیں اس میں بہت سے لوگ کنفیوز ہو رہے ہوں گے کہ اس نے اونیچا کہا ہوگا یا کچھ ایسا اونیچا کا مطلب ہوتا ہے بھائی یا برادر جو ہمیں پہلے ہی پتا ہوگا جو اگر آپ لوگ دیکھتے ہو تو تو آپ لوگ کو معلوم ہوگا یعنی کہ تم یہ کہہ سکتے ہو وہ اس کی دوست ہوگی یا کچھ بھی ہوگی اگر تمہیں ویسے نہیں سمجھا رہا تو یہ کر لیتے ہیں کہ یا وہ اس کی بہن ہوگی یا اس کی سسٹر ہوگی تمہیں ایسے سمجھ لو اب تم لوگ خود سوچو پوجی مارو کا جو مقام ہے وہ ایک علیدہ قسم کا مقام ہے جیسے کہ ہمیں پتا ہے اس کے بارے میں وہ بہت ہی لیول کا پلیئر ہے اور ساری انہ زمہ جپان کے ٹیم سے زیادہ اچھا پلیئر ہے لیکن وہ علیدہ بات ہے انہ زمہ جپان نہیں جیتنا وہ تمہیں کنفرم پتا ہے بے شک سے چائنہ آجے جو مرضی آجے لیکن جو پوجی مارو وہ بہت ہی آسم قسم کا پلیئر ہے وہ ایسا ویسا عام پلیئر نہیں ہے اور خود سوچو یار جو اس کے ساتھ ہوگی یا اس کے ساتھ ہوگا وہ کتنا لیول کا پلیئر ہوگا یا کتنا لیول کا بندہ ہوگا یا کتنا اپر بندہ ہوگا جو جو عام لوگ ہوں گے ان سے وہ زیادہ ہی اوپر ہوگا جو اس کی سوچنے کی جو ہوگی نا صلاحیت کہہ لو تم لوگ وہ جو ہے وہ بہت ہی عام لوگوں سے اوپر کی ہوگی اور ویسے ہی ہمیں دیکھنے کو ملا وہ جو چھوٹی لڑکی ہے وہ اسی وجہ سے زیادہ اوپر کو ہے اس کا سوچنے کا جو ہے وہ مائنڈ جو ہے وہ بہت ہی اوپر کو ہے اور وہ اسی بات پر جو ہے ہر چیز پر گور کرتی رہتی ہے کہ یہ یہ ہوا ہے اور ایسے ہوا ہے وہ سارا کچھ بتاتی رہتی ہے یعنی کہ جو کہنے کا مطلب یہ ہی ہے کہ جو اس پر فاکس کیا جارہا تھا جو مائن فاکس تھا وہ ابھی تک یہی تھا کہ وہ فوجی مارو کے ساتھ تھی یہی ہو سکتا ہے اب وہ آگے ہمیں آج جا کے پتہ لگ جائے گا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو ویڈیو اچھے لگے ہوگی اور آج کی ویڈیو میں بس یہی بتانا تھا وہ جو چھوٹی لڑکی ہے وہ فوجی مارو کے ساتھ ہی ہے تو پھر میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹپے کے ساتھ تو پھر میں با 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 با